ہم یہ بات کریں گے mechanical changes in thorax effect the pressures اب یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ graph بات کرتے ہیں ٹھیک ہے A, B اور C A پہ rest ہے rest میں کیا دکھایا گیا ہے کہ جی lungs ہیں they are resting on a diaphragm یہ diaphragm ہے ٹھیک ہے dome shape diaphragm ہے اب آپ نے کیا کیا اب somehow آپ نے inspiration کی میں نے somehow اس لیے لگایا ہے کہ next slide میں ہم تھوڑا سا اس میں بتا دیں گے کہ جی ہے inspiration کا جو signal ہے یہ کہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے so inspiration میں کیا ہوتا ہے کہ diaphragm trigger ہوتا ہے یا contract کرتا ہے تو وہ اس کی جو dome shape ہے وہ flatten ہو جاتی ہے جیسی یہ flatten ہوتی ہے تو کیونکہ یہ بھی plura سے چپکا ہوتا ہے plura اب آپ کو یاد ہیں کون سے plura وہ whistle or try to plura کی بات ہو چکی ہے تو وہ جب یہ نیچے جاتا ہے نیچے کی طرف جاتا ہے تو lung جو ہے وہ نیچے کی طرف کھچتی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے کی طرف کھچتی ہے ٹھیک ہے اور during expiration کیا ہوتا ہے کس کا reverse ہوتا ہے elastic recoil کی وجہ سے اپنا یہ صرف واپس relax کرتا ہے تو expiration automatically ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک بات clear ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان physical events کا ٹھیک ہے pressures پہ جو ہم نے پہلے بات کی exactly کیا اثر پڑتا ہے plura pressure پہ alveolar pressure پہ اور transvoluminary pressure پہ ٹھیک ہے once again ان physical events کا جس جو اثر volume پہ تو clear ہے ظاہر ہے volume پہ lung volume پہ during inspiration آپ air جب اندر لے رہے ہیں تو lung volume بڑھے گا obviously ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ہے تو lung volume اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور جو expiration ہے اس میں نیچے آ جائے گا یہ بات تو understood ہے however ان physical events کے پیچھے جو pressure changes ہیں وہ کیا ہیں یہ ایک سوال بنتا ہے امتحان میں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے غور سے بھی اب یہ جو میرا red cursor رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر پڑا ٹھیک ہے اس کا correspondent یہ 6 ہے یہ 4 ہے تو درمیان میں 5 ہے minus 5 ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں ہوئے ہم نے پہلے یہ بات پڑھ لیے اب کیا ہوتا ہے اب یہ inspiration ہے ٹھیک ہے inspiration کے دوران یہ pressure نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ more negative ہونا شروع ہو جاتا ٹھیک ہے اور یہ تقریبا minus 7 یا minus 7.5 تک normally جاتا ہے quiet breathing quiet breathing یعنی آپ کوئی آپ نے کوئی exercise وغیرہ نہیں کی آپ ابھی آرام سے بیٹھے وے ہیں یا آرام سے لیٹے وے ہیں یا کھڑے وے ہیں کوئی exercise profile میں آپ نہیں ہیں normal quiet breathing کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے normal quiet breathing میں plural pressure goes from minus 5 to approximately minus 7.5 centimeter of water during inspiration یہ بات یاد کرنے والی ہے ٹھیک ہے اور پھر expiration کرتے ہیں تو it goes from minus 7 back to minus 5 جو اس کی resting value ہے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ minus 5 سے minus 7.5 پہ آیا اور during inspiration اور during expiration یہ منس 7.5 سے منس 5 پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ تو ہے straight forward alveolar pressure تھوڑا سا complex ہے کیسے آپ یہ دیکھ سکھتے ہیں waveform دیکھو یہ پہلے نیچے جاتی ہے اور پھر اوپر یہ ریسٹنگ value ہے zero پہ ہے پہلے ہم نے بات کی تھی یہ zero پہ ٹھیک ہے so that's clear so zero پہ جب inspiration ہوتی ہے اب یہ الویلائی کچھ نہیں کر رہے zero پہ بیٹھے دیں چھیک ہے اب آپ نے کیا کہ آپ inspiration کرنے کیلئے یاد ہے diaphragm کو نیچے کیا تھا یہ دیکھو جب آپ نے نیچے کیا لنگ پہلے اس وولیم پہ تھی جب آپ نے اس ڈائی فرام کی یہ situation تھی آپ نے ڈائی فرام کو نیچے پھل کیا تو آپ نے اندر کا لنگ وولیم ہے وہ بڑھا دیا پہلے یہ کرو ہے ادھر کرو نہیں ادھر یہ فلیٹ ہو گیا آپ نے کھینچا نا اس لنگ کو جب نے کھینچا تو آپ نے اندر کا وولیم بڑھا دیا جیسی آپ نے اندر کا وولیم بڑھا یا تو اندر جو الویل آئے تے ان کا وولیم بڑھ گیا جب وولیم ان کا بڑھ گیا جب چوڑے ہو گئے بڑھ تو ان کا نگٹیویٹی کرییٹ ہوئی زیرو سے مائنس ون تک چلا گیا یہ بات یاد رکھ نے کی شروع میں وہ زیرو سے مائنس ون سنٹی میٹر واتر تک جاتا ہے جیسی اندر سکشن پریشر بنا جو ایر ہے باہر سے جو 760 ایم ایجی پہ بیٹھی ہی چلیں وہ سنٹی میٹر واتر پہ زیرو پہ ہے جیسی اندر مائنس ون ہوا تو گریڈین بن گیا چیئے نا فرم ہائیر تو لور وہ فورا اندر آنا شروع ہو گئی دیور ان سپیریشن ایر اندر اس طرح سے آتی ایر کو اندر سکن نہیں کرتے کھینچتے نہیں کھینچتے آپ لیکن نارملی آپ ایر کو سکن نہیں کرنا پڑتا کیوں نہیں کرنا پڑتا اس لئے نہیں کرنا پڑتا کہ جب آپ لنگ کے وولیم کو چینج کر گھٹا دیتے ہیں تو ایر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے اندر آنا شروع ہو جائے جیسی ویکیوم ہونا شروع ہو جاتا بڑا سمپل ہے اب سمپل ہونا چاہیے کہ ایکسپریشن کے دوران آپ کیا کر رہے ہیں آپ لنگ کو کمپریس کر رہے ہیں آپ دبا رہے ہیں لنگ آپ دائیفرم کو واپس لے آئے ہیں پہلے آپ نے اس کو کھینج کے پھلایا تھا اب لے کے جا رہے ہیں تو وہ پریشر آئے دو فیز سے گزرتا ہے دیوریم انسپریشن اور ایکسپریشن اور ٹرانسپلیمری پریشر ان دونوں کو تقسیم کرنے سے آتا ہے ان دونوں کا مائنس کر دیں تو یہ ٹرانسپلیمری پریشر آ جائے گا یہ سمری ہے جناب کہ میڈیویری ریسپریٹری سینٹر 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 وہ ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت بلکل بیسے جیسے ہارٹ میں ایسے نوڈ ایکٹیو رہتا ہے تو وہ لگاتار کام کر رہے ہوتے ہیں اور فرینک نرف کے ذریعے وہ ڈائیفرام کو ٹرگر کرتے ہیں یا سٹیمولیٹ کرتے ہیں ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے انٹرکاوستل نرف کے ذریعے ایکسٹرنل انٹرکاوستل بھی ٹھیک ہے یہاں پہ کیا جواب ہونا چاہیے فلند بلینک یہ آپ کو آنا چاہیے توراسک وولیم بڑھے گا ٹھیک ہے کیونکہ لنگ نیچے کھنچ رہی ہے لنگ وولیم بھی بڑھے گا ٹھیک ہے اللہ پریشر کم ہوگا ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی ہم صرف روائز کر رہے ہیں اور اس اللہ پریشر ہو جائے گی ڈیا فرام اوپر چلا جائے گا توراسک وولیم کم ہو جائے گا لنگ وولیم کم ہو جائے گا اللہ پریشر بڑھ جائے گا جس کی ویسے لنگ سے باہر کو فلو کرے گی